بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اور آپ لوگوں کی دون سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعایا آپ لوگوں کا میشہ خوش رکھیں آپ اس سے مسکراتے رہیں آپ کی تمام جائد اجازت کو پورا کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک اور گاڑی کے ریویو شیئر کرنے والوں جو گاڑی فور سیل ہے اور آپ لوگوں کو انسٹالمنٹ پر ملے گی جس میں آپ لوگ کافی زیادہ اس گاڑی کو پسند بھی کرتے ہیں پاکستانی عمام خاص طور پر بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس طرح کی گاڑیوں کو تو دوستوں جس گاڑی کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیوٹا کرولا جی لائی دوہ در تیرہ کا موڈل ہے دوہ در بارہ تیرہ کا موڈل ہے اور یہ آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پر ملے گی منتلی انسٹالمنٹ پر اس کا کیا پروسیس ہے کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے باقی آپ کی نئی کیا چیز دیوانہ بہت دیان میں رکھنی ہے یہ ساری چیزیں اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی منتلی آپ کی انسٹالمنٹ کتنی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ نے کتنی کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو آپ پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر آپ پہلے دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل گائگن کو پریس کر لیں نیچے آپ کو ایک ریڈ گلر کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوں گا اس پر کلک کر کے چینل کو آپ لوگ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بیسیکلی دوستوں یہ ٹیوٹا کرولا جیل ای دو آدھر تیرہن کا موڈل ہے اور گاڑی کی جو اٹر سائیڈ ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ جانون کنیشن میں سم پیسز جو ہے نا وہ اس کے شاور ہیں اور اس کے علاوہ باقی جانون کنیشن میں وائٹ کلر میں ہے زیادہ سکرائچز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں آپ کو مائنر ٹیچ اپس وغیرہ گاڑی کی اوپر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ سکرائچز وغیرہ یا کوئی ڈنٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہے وہ اس میں ریکوائیڈ نہیں ہے تو سمپلی آپ اس کو جو ہے نا اوٹر سائیڈ بوڈی وغیرہ ہو کے ہے کسی قسم کا جو وارک ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر انٹیریر سائیڈ کو دیکھا جائے تو ڈیش بوڈ وغیرہ اور آورال جو انٹیریر سائیڈ ہے وہ نیٹ ان کلین ہے ورکنگ کنیشن میں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ فل اپشن کی ساتھ ہے کوئی بھی چیز ڈیم ہی نہیں ہے اور خاص طور پر اس کا ڈیش بوڈ وغیرہ کا نیٹ ان کلین ہے کافی پوشز وغیرہ اور کارپٹ وغیرہ روف وغیرہ کے جو آورال کنیشن ہے وہ کافی زبردست ہے سو اس کے علاوہ اگر اس کی انجن وغیرہ کوئی دیکھا جائے تو انجن بھی کافی پاورفل انجن ہے انجن میں بھی آپ کو سیل بے سیل جو ہے نا وہ پیک دیکھنے کو ملے گا کسی قسم کی لیکج وغیرہ کا جو ایشو نہیں ہے اس کی خاص طور پر انجن میں تو اس کی جو اب آپ کو انسٹالمنٹ کی حوالے سے بتاتا ہوں جو اونر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوستان جو آپ ڈون پیمنٹ وہ آپ سے لیں گے وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی منسل انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ کی دس سے پندرہ ہزار تک ہوگی اور جتنی آپ ڈون پیمنٹ زیادہ کریں انتنی آپ کی منسل انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ کم ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ پانچ سال کا پلان لیتے ہیں یا آپ سال سال والا رکھواتے ہیں تو اس پر بھی جو آپ کی منسل انسٹالمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی اور اور باقی گاڑی آپ نے اچھی طرح خود چیک کر لینی ہے اور پہلے آپ نے کبھی بھی ان کو پیسے وغیرہ پیے نہیں کرنے سب سے پہلے تو آپ نے گاڑی لینی ہے پھر آپ نے جو ہے نا ان کو پیمنٹ وغیرہ کرنی ہے کیونکہ اس طرح کی جو کوپنیز ہوتی ہیں وہ سکیم کافی زیادہ کرتی ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے پہلے گاڑی لینی ہے پھر پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے